جو فستائیت کا دور شروع ہوا اور جس کی مثال کل تک آپ نے دیکھی بائی سے پیال تک جاری ہے اور اس میں انہوں نے جو لیڈرشپ تھی ان کا مقدمات بنائے دیشنگردی کے مقدمات بنائے ہر طرح کے جھوٹے بھونڈے مقدمات بنائے پھر ہماری گرفتاریاں کی پھر بیلے ہوئیں پھر ری ارسٹ ہوئے پھر بیلے ہوئیں کاروبار تباہ کیے عزت اور چار جواری کو پامال کیا اور پھر جب ہم کوٹ میں آئے اور ہم نے کہا کہ اب الیکشن بھی ہو گئے میں اب میمبر پارلیمنٹ بھی ہوں الحمدللہ پیسی مرتبہ اور تمام مقدمات کو میں فیس کر رہا ہوں عمرے پہ میں ایک دفعہ گیا اور آپ نے میری اجازت دی اور میں اس ٹائم کے مطابق اپنے شیڈیول جو میں نے کھائے پریول شیڈیول دیا تھا کوٹ کو اس کے مطابق آ گیا تو اب اس کے بعد کوئی جواز نہیں کہ میرا نام رکھا جائے ایک کوئی یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ کل جو کچھ ہوا ایک بار پھر اس قوم نے دیکھا کہ سب کچھ ایکسپوز ہو کر رہ گیا میں خاص طور پر یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑا ہوں اور میرے برابر میں تی فلیکشن کمیشنر کی بلڈنگ ہے تو میں سب سے پہلے تو بہت ماہوس ہوں کہ فلیکشن کمیشنر صاحب جو ایک آئینی ادارے کے سربراہ ہیں کہ انہوں نے اس ادارے کو ختم کر دیا اس کی عزت توکیر کو پامال کر دیا کل پرازیننگ آفیسرز بے بس نظر آئے اور فارم پورٹی فائیو پہلے آٹھ فرگوی کو فارم پورٹی سیون کے ذریعے ایک ناجائز حکومت ان پر مسلک کی گئی اور اس حکومت میں اس ملک کو جن مسائل میں ڈال دیا اور اس ایک مہینے میں تین مرتبہ بجلی کی قیمتیں بڑی ہیں تو اللہ ان ظالم اور ان جابر اور ان قرب اور ریجیکٹڈ حکمرانوں سے حساب لے گا اور اس کے بعد کل فارم فورٹی فائیو پہلے سے ہی مینج کر کے دسکت کر کے دے دیئے گئے اور اس کے اوپر سونے پر سوہگا شرم بھی نہیں آتی آتا تاریٹ صاحب نے آج کہا کہ جی ثابت ہو گیا کہ مسلم لی قنون پنجاب کی مقبول ترین پارٹی ہے قوم جانتی ہے بچہ بچہ جانتا ہے کہ عوام کے دلوں کا حکمران وزرعظم عمران خان ہے جو دلوں میں بستا ہے میں چیلنج کرتا ہوں ہوتا محمد تاریٹ کو کہ آپ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں کوئی ایک ہلکہ سیلیکٹ کریں اس میں فری اینڈ فیر الیکشن میک شور کریں اگر آپ کی زمان کے عمران خان کو امید بار ضبط نہ کروا دیں تو میرا نام بھدل دینا آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ نے غریب عوام کے چوبیس کروڑ کے عوام کے منڈیٹ کا یہ مزاق بنایا ہوا ہے آج ہم دوہزار چوبیس میں بیٹھے ہیں دنیا کہاں کی کہاں چلے گیا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے کہ جی حملہ بار آتے تھے پولنگ سٹیشن کوئی رقمال بناتے تھے حملے کوئی رقمال بناتے تھے اور اور کاپیوں کی کاپیاں ڈال کے مورے لگا کر چلے جاتے تھے اگر آپ مقبول ہیں تو کل جو کچھ آپ نے کیا اور اس سے تین دن پہلے جلہ بندی کی مجھ سمیت کسی عراقین اسمبلی کو کسی لیڈرشپ کو ہوا جانے نہیں دیا ووٹرز کو حراسہ کیا مقدمات بنائے اور پھر فارم 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 سیون کے ذریعے اپنی مرضی کے الیکشن کے نتائج لیے کیا اس طرح ملک چلے گا اس طرح ملک نہیں چل سکتا میری ارباب اقتدار سے مختدر حلقوں سے گزارش ہے خدارہ اس غریب عوام کا کوئی سوچیں ٹھیک ہے کوئی فرق آپ کو نہیں بڑھ رہا آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ کی صحت پر کوئی فرق نہیں بڑھ رہا لیکن اس ملک میں آخر کہیں تو جانا ہے کہ اس ملک نے اس طرح جنگل کا ملک رہنا ہے یا جنگل کا قانون ہوگا کہ نہ قانون ہے نہ حاکمیت ہے نہ حکمرانی ہے نہ کوئی حصول ہے نہ کوئی وضع داری ہے کچھ بھی نہیں ہے جس کی لاتھی اس کا بحس ایسا نہیں ہو سکتا میں مایوس تو ہوں لیکن میں نا امید نہیں ہوں مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ وطن کی مٹی مجھے ایڈیاں رگڑنے دے مجھے امید ہے کہ چشمہ یہی سے نکلے گا انشاءاللہ کسی شر میں سے خیر نکلے گی مجھے امید ہے اور بالاخر پرویل کرے گی پاکستان کی عوام اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام ثابت کرے گی کہ عمران خان اس ملکہ حقیق وزرعظم ہے موسیقی